تو دوستو شاروک خان کے بڑے وک کے افسر پر ان کی موسٹ اویڈیڈ فلم پتھان کا ٹیزر ریلیز کیا گیا ہے جس کو لے کر فینس نے ترنت ہی اپنے ریاکشن دینے شروع کر دیے ہیں لوگوں کے پوزیٹیو ریسپونس کے بعد سے ہی میکرز کافی ایکسائیڈڈ ہیں اور فلم پتھان سے پورے پاس سال بعد فینس شاروک خان کو بڑے پردے پر دیکھیں گے صدارت آنند کے نردیشن میں بنی اس فلم میں شاروک خان کے ساتھ دیپی کا پادکون اور جون ابراہیم مکھے بھومی کا میں نظر آنے والے ہیں فلم کا نرمان یشراز فلم نے کیا ہے ٹیزر میں بیک گراؤنٹ میں جون ابراہیم کی آواز کے ساتھ ٹیزر کا آگاز ہوگا جو کی پتھان کی خوج میں ہے اور پتھان یعنی شاروک خان کو جہاں سب مرا ہوا مان لیتے ہیں وہی وہ خود کو زندہ ہونے کی بات کرتے ہیں جسے لگتا ہے کہ یہ فلم میں ان کا انٹرو ہوگا جو واقعی میں کافی دمدار نظر آ رہے ہیں شاروک خان نے اپنے اس لکھ میں کافی محنت کی ہے جو اس ٹیزر میں صاف نظر آ رہا ہے فٹنس ٹرینر پرشاند صبح شاونت نے اپنے انٹرویو میں بھی اس بارے میں شاروک خان کی کافی تعریف کی تھی فلم کا ٹیزر کافی بہترین ہے جس میں بھرپور ایکشن ہے شاروک اور جون کا آمنہ سامنا درشکوں کو کافی پسند آنے والا ہے ساتھ ہی دیپی کا پادکون اس فلم میں گلائمر کا تڑکہ لگانے والی ہیں تو آپ کو بتا دے کہ شاروک کی اس فلم کے لیے فینس کو بس کچھ ہی مہینوں کا انتظار کرنا ہوگا دراصل پٹھان اگلے سال پچیس جنوری کو ریلیز ہو رہی ہے اس فلم میں شاروک خان ایک جاسوس کی بھومی کا میں ہے جو ایک جوکھی مبھرے مشن سے گجر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہوئے ٹوچر کے چلتے پٹھان یعنی کہ شاروک خان کو مرت گوشت کر دیا گیا تھا لیکن پٹھان زندہ ہوتا ہے شاروک خان اپنے نئے افتار کے ساتھ سبھی کو انٹرٹین کرنے کے لیے تیار ہے ہماری طرف سے پٹھان کے اس ٹیزر کو 3 سٹار ہیں تو دوستو آپ پٹھان مووی کو کتنے سٹار دیں گے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اسی کے ساتھ ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آنکس فور واشنگ